ڈانلڈ ٹرامپ امریکہ کے صدر منتخب پھر وائٹ ہاؤس کے مقین بنیں گے فاتحانہ خطاب میں امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کا عزم کہا کوئی جنگ شروع نہیں کروں گا جنگوں کو ختم کروں گا فلوریڈا میں خطاب کرتے ہوئے کہا ایسی جیت کبھی نہیں دیکھی امریکہ کے سنہری دور کا آغاز ہونے والا ہے سرہدے اسیل کریں گے امریکہ کو محفوظ بنائیں گے اب جو بھی آئے گا قانونی طریقے سے ہی آئے گا ٹیکسز میں کمی لاکھر ریلیف دیں گے نائب سے ادر جیڈی وینس بولے ٹرامپ کی قیادت میں امریکہ کو پھر موشی طور پر مضبوط بنائیں گے ٹرامپ کے حامیوں کا وائٹ ہاؤس کے باہر بھی جشنی امریکی صدارتی الیکشن میں ڈانلڈ ٹرامپ نے دو سو ستتر الیکٹورل ووٹ حاصل کر لی ہے ڈیموکرات امیدوار کیملا ہارس کو دو سو چھبیس الیکٹورل ووٹ چار سوینگ سٹیٹس شمالی کیرولائنا جارجیا پنسلوینیا اور ویسکونسن میں ٹرامپ فاتح رہے کیملا ہارس کو منیسوٹا میں کامیابی ملی کیملا کی ورمانٹ، میسچوسٹس، میری لینڈ اور نیو یارک میں بھی جیت ہوئی کیملا ہارس نے ڈسٹرکٹ آف کولمبیا اور کیلیفورنیا میں بھی میدان مارا امریکی سینٹ میں پھر ریپابلیکنز نے واضح اکثریت حاصل کر لی ریپابلیکنز 51 نشستیں لینے میں کامیاب ڈیموکرات کی 43 نشستیں ہو گئیں امریکی ایوان نمائندگان میں ریپابلیکنز کو 186 اور ڈیموکرات کو 160 نشستیں ملیں دوبارہ امریکی صدر منتخب ہونے پر وزیراعظم شہباز شریف کی ڈانلڈ ٹرامپ کو مبارک بات کہا نئی امریکی انتظامیہ سے مل کر تعلقات مستحکم کرنے کے خواہاں ہیں جو ایمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی بھی ٹرامپ کو تاریخی کامیابی پر مبارک بات کہا امید ہے امریکی کی نئی تظامیہ آمن کو ترجیح دے گی عالمی رہنماؤں کی دوبارہ امریکی صدر منتخب ہونے پر ڈانلڈ ٹرامپ کو مبارک بات برطانگی وزیراعظم نے مبارک بات دیتے ہوئے کہا دونوں ملکوں کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے فرانسیسی صدر نے کہا آمن اور خوشالی کے لیے مل کر چار سال کام کرنے کے لیے تیار ہیں اسرائیلی وزیراعظم نے ٹرامپ کی کامیابی کو تاریخی واپسی قرار دیا چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا امریکہ کے ساتھ پر آمن بقائے باہمی رہے گی ہماس نے کہا ٹرامپ کا امتحان ہے کہ وہ چند گھنٹوں میں جنگ بند کرانے کا وعدہ کب نبھاتے ہیں اپنی کمیونٹی کا اچھا ایڈوانسمنٹ ہو اپنا پالسی آگے بڑے اور امریکہ ایک مور ڈالرینٹ کمپیشنیٹ کنٹری ہو پاکستانی نجات ڈیموکرات سلیمان بھوجانی ٹیکس اس اسیمبلی کی نشت سے مسلسل دوسری بار کامیاب اے آر وائی نیوز سے گفتگو میں کہا ہمارے حلقے میں صرف ایک فیصد مسلمان ہیں پاکستانیوں سمیت سب کے مسائل کے حل کے لیے کام کروں گا پاکستانی نجات ڈاکٹر سلیمان لالانی ٹیکسس ریاستی اسیمبلی کے مسلسل دوسری بار رکن منتخیر امریکہ کی فورڈ بینڈ کاؤنٹی سے کانسٹیبل کے پاکستانی نجات امیدوار علی شیخانی کامیاب علی شیخانی نے پاکستانی نجات نبیل شایق کو شکست دی میشیگن سے ڈیموکرات مسلم رہنمہ راشدہ طلائب اور منیسوٹا سے الہان عمر کامیاب ہوئی حکومت پنجاب کاس موقع سے متاثرہ ازلام ہائر سیکنڈری تک تعلیم ادارے بند اتنے کا اعلان لہور سیخوپورا، قصور، ننکانہ صاحب، گجرہ والا، گجرات، حافظ آباد، منڈی باہدین سیالکوٹ میں سات سے سترہ نومبر تک تعلیم ادارے بند رہیں گے ناروال، فیصل آباد، چنیوٹ، جھنگ، ٹوبا ٹیکسنگ، ملتان، لودھرہ، ویہاری اور خانے وال میں بھی سکولز بند رہیں گے اس موقع کے مسئلے پر بھارتی پنجاب کے نام لکھا گیا آخرت آج دفتر خارجہ بھیج دیا جائے گا سرحدی علاقوں میں اس موقع کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا پنجاب کی سینئر وزیر ماریا مارنگزیب کہتی ہیں فصلوں کی باقیات جلانے کا قانون تبدیل کر رہے ہیں کیونکہ فصلوں کی باقیات جلانے پر گرفتار ہونے والے پھر رہا ہو جاتے ہیں پیپر لیک ہونا صرف بدنامی نہیں اس سے بچوں کا مستقبل بھی خراب ہوتا ہے ایم ڈی کیٹ سمیت تمام ٹیسٹ میں شفافیت چاہیے وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کی ہدایت کابینہ اجلاس میں شرکہ کو بتایا گیا آئی بی اے کراچی ام ڈی کیارٹ نہیں لینا چاہتی آئی بی اے سکھر ٹیسٹ لے گی وزیر علیہ نے آئی بی اے سکھر کے لیے تئیس کروڑ بیس لاکھ روپے کی منظوری دے دی توشہ خانہ ٹوکیش میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست زمانہ 12 نومبر کو سمات کے لیے مقرر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میانگل حسن اور انجزیب سمات کریں گے عدالت نے ایف آئی اے کو آئندہ سمات کے لیے نوٹس جاری کر رکھا ہے بستی تعمیر کی جا چکی ہے سکول بھی نہیں ہے اور ڈسپنسری بھی نہیں ہے اور پلیگرانڈ بھی نہیں ہے یہ تینوں چیزیں فل فور ان کی تعمیر شروع کی جائے اور ان کو مکمل کر آئے گا وزیرعظم شہباز شریف نے دور آئے گلگل بلتستان کی موقع پر غزر میں سیلا متاثرین کے لیے موڈل بلج کا افتتاح کر دیا متاثرہ کاندانوں میں مکانوں کے ملکیت کے کاغذات تقسیم کر دیئے کہاں اگرس دوہزار بائیس میں گلگت میں تباہی کا منظر تھا آج یہاں نئی بستی قائم کی جا چکی ہے وزیرعظم کی موڈل بلج میں ڈسپنسری سکول بنانے کی ہدایت بی اے ایف اکیڈمی رسالپور میں گریجویشن پریڈ چیئرمن جوائن چیفز آف صاف کامیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا کی بطور مہمان خصوصی شرکت کہاں مسلح افواد مادر وطن کے دفاع کے لیے پرازم ہیں پاکستان کسی بھی جارہیت سنمٹنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے پاکستان کشمیری عوام کے جدوجہد آزادی میں ان کے ساتھ کھڑا ہے فلسطین میں اسرائیلی جارہیت کی شدید مضمت کرتے ہیں اسرائیل ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑ رہا ہے پاکستان مسلح فلسطین کے دو ریاستی حل کا مکمل حامی ہے افغانستان میں عام خطے کے مفاد میں ہے موسیقی پاکستان نے موشی اعتبار سے نمائی پیشرفت کی ہے خسارہ سرپلس میں آ گیا مہنگائی 38 فیصد سے کم ہو کر سنگل ڈجٹ پر آ گئی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کا دی فیوچر سامت سے خطاب کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں چھے ماہ سے نیچے ہیں مگر ٹرانسپورٹ کے رائےوں میں کمی کا فائدہ عوام تک نہیں پہنچ رہا میری زندگی کا سنہری دور کراچی میں گزرا پاکستان کے پاس بہترین عاموں کی فصل ہے بلوچستان میں زراد کا انفرائیسٹرکچر موجود ہے سرمایہ کاروں کو جہاں تک ممکن ہو آسانی فراہم کرنی چاہیے متحدہ عرب امارات کے کانسل جنرل بطیق رومیتی کا دی فیوچر سامت سے خطاب کہا پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو انفرائیسٹرکچر اور تعاون فراہم کیا سرمایہ کار یو اے ای آتا ہے تو ہم اسے سہولت فراہم کرتے ہیں گورنس ان کامرانٹے سوری سے آسٹریلوی ہائی کمیشنر کی ملاقات سرمایہ کاری اور تجارت میں اضافے سمیت نیگر عمور پر تبادلہ خیال گورنس ان نے کہا پاک آسٹریلیا دو طرفہ تعلقات مستحقم ہو رہے ہیں آسٹریلیا کی سرمایہ کار صوبے میں بھی سرمایہ کاری کریں وزیر اعلی سن نے کراسی میں وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کے لیے ایشن ڈیولپمنٹ پنک سے مدد مانگلی اے ڈی بی کی کنٹری ڈائریکٹر نے حمایت کی اقین دہانی کرا دی مراد علی شاہ نے بتایا سندھ حکومت سیلاب متاثرین کے لیے محفوظ گھر بنا رہی ہے صوبائی حکومت نے سولر پروجیکٹ بھی شروع کیا ہے ٹی پی فور شہر کے لیے ضروری ہے ایشن ڈیولپمنٹ مدد فراہم کرے پنجاب میں موٹر وے بنتی ہے تو جی ٹی روڈ کو قائم رکھا جاتا ہے سکھر سے ملتان تک بھی نیشنل ہائوے کو برقرار رکھا گیا کراچی حیدر آباد کی بات آئے تو سوپر ہائوے کو موٹر وے قرار دے دیا جاتا ہے سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس زفر راج پور کے رمارکس کہا ادائیگی کے باوجود جام شوروتہ سہون ڈبل روڈ دس سال میں مکمل نہ ہوا یہ منچوبہ کسی اور صوبے میں ہوتا تو مکمل ہو چکا ہوتا عدالت نے موٹر وے پر اسائی اور سہولتوں کی فراہمی سے متعلق کیس کی سمات ستائیس نومبر تک ملتوی کر دی لاہور ہائی کورٹ کا حکومت پنجاب کو موفت اور لازمی تعلیم کا نوٹفیکیشن جاری کرنے کا حکم پہلی سے دسویں جماعت تک موفت تعلیم فراہم کرنے کی درخواست پر سمات کے دوران عدالت نے کہا اٹھارمی ترمیم کی روشنی میں سپریم پورٹ فری ایڈوکیشن فراہم کرنے کا فیصلہ دے چکی حکومت علیہ عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درامت کی پابند ہے حج اخراجات پونے گیارہ لاکھ سے پونے بارہ لاکھ کے درمیان ہوں گے قربانی کے پچپن ہزار علیدہ دینے ہوں گے خواتین بغیر محرم حج پر جا سکیں گی والد یا شوہر کے جانب سے حلف نامار جمع کرانا ہوگا حج پولسی دوہزار پچیس کی تفصیلات سامنے آگئی آزمین کو اقساط میں حج اخراجات جمع کرانے کی اجازت ہوگی درخواست کے ساتھ دو لاکھ قرآن دازی میں نامانے پر چودہ دن میں چار لاکھ بقیہ رقم یکم سے دس پروری تک جمع کرانا ہوگی اسرائیلی فوج کی گھنڈا گردی غزہ کی اسپتالوں کو پھر نسانے پر رکھ لیا کمال ادوان اسپتال پر دوبارہ دھاوہ بول دیا نرسری میں موجود نوزائیدہ بچوں سمیت گئی افراد زخمی چوبیس گھنٹوں کے دوران اکسٹھ فلسطینیوں کو شہید کر دیا چیاسی افراد زخمی بیت الہیہ میں اسرائیلی بمباری سے بیس فلسطینی لقمہ اجل بنے چوہدہ کی مجموع تعداد تینٹالیس ہزار تین سو اکیانوے ہو گئی جنی میں اسرائیلی فورسز کو مضاہمت کا سامنا جنوبی لبنان پر اسرائیل کی فضائی بمباری جواب میں حزباللہ نے راکڈ آف دیئے اسرائیل پر حملے روکنے میں ناکامی پر وزیر آزم نیتن یاہو تلملہ اٹھے وزیر دفاع کو برطرف کر دیا وزیر خارجہ کو وزیر دفاع کا چارچ دے دیا گیا سہنی وزیر آزم نیتن یاہو نے کہا جنگ کے آغاز پر وزیر دفاع اور ہمارے درمیان اعتماد کی فضا تھی کچھ ماہ سے وہ اعتماد باقی نہیں رہا ہے پاکستان کی آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ونڈے کے لیے تیاریاں قومی سکوٹ کی اڈلٹ کے اوول ڈراؤن میں پریکٹس پاک آسٹریلیا دوسرا ونڈے جمعے کو کھیلا جائے گا آسٹریلیا نے ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے جانش انگلس کو کپتان مقرر کر دیا پیٹ کمنس کی ادم دستیابی کے باعث انگلس تیسرے ونڈے میں بھی کپتان ہوں گے بھارت کے خلاف ٹی سیریز کی تیاریوں کے لیے مچل سٹارٹ، جوش ہیزل بورڈ، مانوس لبوشین اور سٹیف سمیت تیسرا ونڈے نہیں کھیلیں گے اچھا تھا ہم لوگ کافی ایکسائیٹڈ تھے دیکھنے کے بعد اور کافی اچھے انڈنگ تھی بہت اچھا تھا بہت دبردست تھا پاکستان کے مقبول ترین ڈرامے کبھی میں کبھی تم کی ہیپی اینڈنگ دنیا بھر کے کروڑوں ناظرین نے اے آر وائی ڈیجیٹل پر ڈرامی کی آخری قصد دیکھی آخری قصد بڑے پردے پر بھی دکھائی گئی پاکستان بھر کے سنما گھروں میں کھڑکی توڑ رش مصطفیٰ اور شرجینہ کی محبت کی ہیپی اینڈنگ سے شائقید نحال بھارت، بنگلہ دیش اور یو اے ای سمیت کئی ملکوں میں مصطفیٰ اور شرجینہ پسندیدہ کیریکٹر بن چکے ڈرامی کی پوری قصد بھی کراچی کے سینما پہنچی شوب اس ستارے بھی امڑ آئے ڈرامی کی ہیرو فہد مصطفیٰ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آج بھی اتنی عزت سے نوازا لیجنڈ اداکار جاویر شیخ کا کہنا تھا ایک عرب ویوز نے ہی ڈرامی کی سپر ہٹ مخبولیت ثابت کر دی